مسلم اگنون سپین کے جانب سے چیف کارڈینیٹر یورپ بریسٹر امجد ملک کے احساس میں شائعہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ٹریڈ کارڈینیٹر یورپ مسلم لیگ نون چودری امانت حسین مہر نے خصوصی طور پر شرکت کی تاریخ بھٹی کی یہ ریپورٹ دیکھئے مسلم لیگ نون یورپ کے چیف کارڈینیٹر بریسٹر امجد ملک کے عزاز میں مسلم لیگ نون سپین کی جانب سے شائعہ تقریب میں ٹریڈ کارڈینیٹر یورپ مسلم لیگ نون چودری امانت حسین مہر نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب کا بقاعدہ غاز تلاوت قرآن پاک اور ناعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تقریب میں میاں امران ساجد راجہ مشرف فیض تارڑ افضال ولائچ اور دیگر احتیداروں سمیت ورکز نے بھی کسی تعداد میں شرکت کی تقریب میں لاہور شادرہ سے تعلق رکھنے والے عاطف شاہ کو مسلم لیگ نون بارسلونہ کا صدر نامزد کیا گیا عیاز مٹھانا، سردار عرشد، طائر مجید قاضی، سید عاطف شاہ، چودری اشفاق، باغا مالا، چودری امانو سین مہر اور عمجد ملک نے شرکہ سے خطاب کیا جبکہ صدر حاجی راجہ آسد نے تقریب کے شرکہ اور معزز ممانوں کی یامت پر ان کا شکریہ دا کیا اچھے سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو میری طرح سے سلام علیکم اور پوری مسلمی نون اور ان کے عددران کو بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں عزت بخشی یہاں پر بلایا اور ہمیں ملک صاحب کے ساتھ بیہنے کا اب انہیں سنیں گے انشاءاللس کا موقع مینے گا اور اس کے علاوہ سب سے پہلے جب ملک صاحب نے ہمیں چیف کورڈینیٹر یورپ کے لیے نومینیشن ہوئی تو سب سے پہلے مسلمی نون ہی ویلکم کیا آجی ایسر صاحب عمران بھائی رائی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے جی اس طریقے سے راجہ بھائی اور افضار بھائی اور باقی سارے دوستوں ہیں عیال صاحب اور نون جتنی بھی ٹیم کی یکیم کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی لگا جیسے اپنی فیملی اور ہمیشہ سے ہی مسلمی نون سے جب بھی ملے ہیں تو ایسے ہی ملے ہیں جیسے ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں ووٹ کا رائٹ بھی ایک illusion ہے کہ آپ کو ووٹ کا رائٹ دے دیا گیا کسی نے چھیل لیا کوئی ووٹ کا رائٹ نہ کسی نے دیا ہے تو نہ کسی نے چھیل لیا آج بھی آپ کیا نائکو کار کے اوپر پاکستان میں جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں تو کسی نے چھیل لیا آپ جائیں بسم اللہ جاں جاں کے آپ جا کے بڑائی صاحب اپنے علاقے میں اپنے ہلکے میں ووٹ ڈالے تو کسی نے آپ کا ہوت نہیں چھیل لیا issue یہ ہے کہ کیا آپ کو بارسلونا کی ambassi سے EVM کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے یا نہیں دی جائے اور کہاں ووٹ ڈالنا ہے آپ نے یہاں بیٹھ کے آپ نے حفظال وڑیت کے علاقے میں ووٹ ڈالنا ہے یا امانت مہر اور راجہ ساجد کو ووٹ ڈالنا ہے اصر کو ووٹ ڈالنا ہے یا پیپل پارٹی اور نولی یا تحریک انصاب کو ووٹ ڈالنا ہے یا آپ نے صرف یہاں بیٹھ کے لوکل کانسٹیٹونسی میں ووٹ ڈالنا ہے اگر آپ کو یہ اجازت دے دی جائے اس سے پرابلم یہ ہے کہ گلف میں رہنے والے کیار ملیئے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے وہاں پہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ ایم این اے جا کے کینویس نہیں کر سکتے سو آپ کے یہاں عبد شیرلی اور حبیب جان وہ جو طریقہ انصاب والے وہ یہاں تو جلسے کر رہے ہوں گے لیکن وہ مکہ مدید نے نہیں جا سکے اس موقع پر بریستر عمجد ملک اور دیگر شرکہ نے میڈیت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو عام کر دیا ہے کہ اوغرسیس پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں میں دل کی گہرائیوں سے ملک عمجد بریستر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کی ادنے سے سپاہی کو برسلونہ کا صدر منتخب کیا ہے اور ماشاءاللہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں میں بہت بہت شکر گزار ہوں پاکستان مسلم نون کا میاں محمد نواز شریف زندہ بات پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہمارے درمیان جناب ملک عمجد صاحب موجود ہیں وہ چیف کوارڈینیٹر اور سینئر نیپسر اور آور سیئرز کے ہیں ان کے ہم بہت مشکور ہیں وہ بہت اچھی تجاویز لے کر آج ہمارے درمیان آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آور سیئرز میں انہوں نے کچھ تجاویز دی ہے کہ کمد کم دس سیٹے آور سیئرز کو دی جائیں جو نمائن دے جیسے مخصوص نشستے ہوتی ہیں ان کو ہمیں موقع دیا جائے تاکہ آور سیئرز پارلیمنٹ میں جائیں اور آور سیئرز کے مسائل کے متوجہ کروائیں گورنمنٹ کو تاکہ آور سیئرز کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل ہو میں جناب برشتر امجد ملک صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی پوری دنیا میں جو باڑی مکمل کی ہے ان کی وید کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے آج ہم ان کے درمیان موجود ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون پوری دنیا میں کامیابی کے ساتھ کام کرے گی تقریب نقابت کے فرائض مسلم لیگ نون اسپین کے صدر راجہ ساجد میں حمود نے ادا کیے صدر حاجی راجہ آسد حسین نے برشتر امجد ملک کو شیلڈ بھی پیش کی تاریخ بھٹی نمائندہ دنیا نیوز بارسلونا اسپین